دوستو اگر آپ بھی بھونیشور کمار کو ایک بہترین گیند باج بانتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو چھے اکٹوبر یہ ایسی تاریخ ہے جس سمائے آئی پیل کا سب سے رومانچک اور سانسے روک دینے والا مقابلہ دیکھنے کو ملا جسے دیکھ کر تو سبھی درشکوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے جو کی کھیلا گیا روائل چیلنجرز بینگلورو اور سنرائجرز ہیدر آباد کے پیچھ میں اس میں دونوں ہی ٹیم کے کھلاڑیوں نے بڑا ہی شاندار کھیل کا پردرشن کر کے دکھایا تو چلیے دوستو بتاتے ہیں آپ کو اس رونگٹے کھڑے کر دینے والے مقابلے کی پوری ہائی لائٹس کے بارے میں لیکن اس سے پہلے آپ سبھی کو کیا لگتا ہے دوستو چھے اکٹوبر کو خیلے گئے آئی پیل کے سب سے بہترین مقابلے کو دیکھ کر تو سبھی درشکوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے اس مقابلے میں بینگلورو کے کپتان ویرات کولی نے ٹوچ جیت کر پہلے گیندباجی کرنے کا فیصلہ لیا اور ان کی گیندباجیوں نے اس مقابلے میں بڑی ہی شاندار گیندباجی کا پردرشن کیا بتا دیں اس مقابلے میں بینگلورو کے گیندباجیوں نے شاندار گیند باجی کا پردرشن کرتے ہوئے حیدر آباد کی ٹیم کو 141 رنوں پر روکنے میں کامیاب رہے حیدر آباد کی اور سے سلامی بلے باجی کا دارومدار سنبھالتے ہوئے نظر آئے جیسن روائے اور ابھیشیک شرما ان دونوں بلے باجوں نے شروعات سے ہی آکرامک انداز سے بلے باجی کرنا شروع کیا تھا لیکن ابھیشیک شرما کیلئے یہ انداز کچھ کام نہ آسکا اور وہ صرف تیرہ رن بنا کر جارج گارٹن کی گیند کا شکار ہو گئے اس کے بعد کین ویلیمسن نے جیسن روائے کا ڈٹ کر ساتھ دیتے ہوئے ٹیم کو مجبوت استطی میں لاکر خڑا کرنے کی کوشش کی لیکن ان کو بھی ہرشل پٹیل کی گیند نے بولڈ کر دیا اور صرف 31 رن بنا کر پویلین کی اور چلتے بنے اس کے بعد پریم گرگ نے ایک بار پھر ہیدر آباد کو نراش کرتے ہوئے نراش اجنگ بلے باجے کا پردرشن کیا اور صرف خان صرف سات رن ہی بنا پائے اور بینگلورو کی گیند باجوں نے ہیدر آباد کی ٹیم کو 141 رنوں پر روک دیا دوستوں 142 رنوں کے لکش کا پیچھا کرنے اترے بینگلورو کی بلے باجوں کے لیے یہ لکش حاصل کرنا اتنا آسان تھا نہیں جتنا ان کو لگ رہا تھا بتا دے پہلے ہی اوور کی پہلی گیند پر ویرات کولی نے بھونیشور کمار کو ایک شاندار چوکہ لگا کر اپنی پاری کی شروعات کی لیکن وہ اس شروعات کے باوجود بھی اس مقابلے میں پوری طریقے سے فلوپ رہے اور پہلے اوور کی آخری گیند پر بھونیشور کمار کی زبردست گیند کا شکار ہو کر صرف پانچ رن بنا کر پویلین کی اور چلتے بنے اس کے بعد دوستوں ویرات کولی نے ایک اور چوکہ دینے والا فیصلہ لیا جب انہوں نے تیسرے نمبر پر دینیل کرشن کو بلے باجے کرنے کے لیے بھیجا لیکن وہ اس مقابلے میں کچھ خاص پردرشن نہیں کر سکے اور وہ صرف ایک رن بنا کر سدھارت کول کی گیند کا شکار ہو گئے اس کے بعد چار نمبر پر بلے باجے کرنے آیا شکر بھرت نے ایک شاندار چھکا اور ایک چوکہ ضرور لگایا لیکن بارہ کے سکور پر وہ بھی تیسرے وکیٹ کے روپ میں آؤٹ ہوئے مقابلہ ہیدراباد کی جھولی میں جاتے ہوئے نظر آ رہا تھا لیکن کرچ پر بلے باجے کرنے آئے میکسویل نے اپنی پاری میں راشد خان جیسے خطرنا گیند باج کی گیند پر بھی شاندار چھکا لگا دیا تھا رسی بی کی ٹیم اس مقابلے میں کچھ حد تک واپسی کرتی ہوئی نظر آ رہی تھی وہ بھی دس آور کے بعد ٹیم کا سکور سرسٹ رن ہو چکا تھا اس کے بعد بھی دیودت پارڈگل جو لگتار دھیمی گتی سے بلے باجے کرتے رہے لیکن دوسرے چھوڑ پر میکسویل تیز گتی سے سکور کو آگے بڑھا رہے تھے چودہ آور کے خیل کے بعد ٹیم کا سکور بانبے رن تھا اس بیچ شاندار لہ میں بلے باجی کر رہے گلین میکسویل چالیس رن کے سکور پر رن آؤٹ ہو گئے اور یہی سے مقابلہ پوری طریقے سے پلٹ گیا اس کے بعد بلے باجی کرنے آئے تھے اے بی ڈیویلیرز انتیم تیس گیندوں میں بینگلورو کی ٹیم کو جیت کے لیے بیالیس رنوں کی ضرورت جبکہ سولہویں آور میں صرف چھے رن ہی آسکے جس کی وجہ سے بینگلورو کی مصیبتیں اب بڑھتی ہوئی نظر آ رہی تھے مقابلہ تو پوری طریقے سے تب پلٹ گیا جب دیودت پارڈیکل باون گیندوں میں اکتالیس رن بنا کر آؤٹ ہوئے انتیم تین آوروں میں بینگلورو کے ٹیم کو جیت کے لیے انہتر رن چاہیے تھے جبکہ شہباز احمد نے پاری کے اٹھارہویں آور میں دو شاندار چوکے لگا کر اب یہ مقابلہ رویل چیلنجرز بینگلورو کی جھولی میں جاتے ہوئے نظر آ رہا تھا کیونکہ دو آور میں صرف اٹھارہ رنوں کی ضرورت تھی اور کرچ پر اے بی ڈیویلیرز جیسا دھاکر بلے باج بلے باجی کر رہا تھا شروعاتی تین گیندوں میں آر سی بی کے لیے چار رن بن چکے تھے اور اس کے بعد شہباز احمد نو گیندوں میں چودہ رن بنا کر آؤٹ ہو گئے جس کے بعد انہیں اسویں اوور میں صرف پانچ رن ہی بن سکے اور اس کے بعد انتیم اوور میں آر سی بی کی ٹیم کو جیت کے لیے تیرہ رنوں کی ضرورت تھی گیند باجی پر آیا تھے بھونیشور کمار جنہوں نے جارج گارٹن کو پہلی گیند خالی کرا دی جس کے بعد یہ مقابلہ اور بھی زیادہ رومانچک ہوتا جا رہا تھا سارا دباؤ رویل چیلنجرز بینگلورو کی ٹیم پر آ رہا تھا سب یہی چاہتے تھے کہ اے بی ڈی ویلیرز کے پاس سٹرائک آ جائے اور دوسری گیند پر کچھ ایسا ہی دیکھنے کو ملے بھونیشور کی دوسری گیند پر گارٹن ایک رن لینے میں کامیاب رہے چار گیندوں میں بارہ رنوں کی ضرورت تھی اور اس ٹیٹیم میں پوری طریقے سے سنناٹا ہو چکا تھا کوئی نہیں جانتا تھا کہ مقابلہ کون سی ٹیم جیتے گی جبکہ تیسری گیند پر اے بی ڈی ویلیرز نے شورٹ تو کھلا لیکن بھاگ کر کوئی بھی رن نہیں لیا کیونکہ ڈی ویلیرز جانتے تھے ایک رن لے کر بھی اس مقابلے میں کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے کیونکہ سٹرائک گارٹن کے پاس چلی جائے گی اور وہ بڑے شورٹ نہیں لگا سکتے دباؤ اور بھی زیادہ رسی بی کی ٹیم پر آ چکا تھا ٹیم گیندوں میں جیت کے لیے بارہ رنوں کی ضرورت تھی جبکہ اوور کی چوتھی گیند پر اے بی ڈی ویلیرز نے شاندار چھکا لگا دیا دو گیندوں میں اب ٹیم کو جیت کے لیے چھے رنوں کی ضرورت تھی جبکہ بھونیشور کمار نے اچھی گیند باجی کراتے ہوئے اوور کی پانچویں گیند پر کوئی بھی رن نہیں بننے دیا اب انتیم گیند پر چھے رنوں کی ضرورت تھی اے بی ڈی ویلیرز نے کور کے اوپر سے چھکا لگانے کا پریاست تو کیا پر وہ چھکا لگانے میں کامیابی حاصل نہیں کر سکے لیکن دوستو آپ سبھی بھونیشور کمار کی اس شاندار گیند باجی کو دس میں سے کتنے انکھ دینا چاہیں گے نیچے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ایسی خبروں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیچھے گا دھنیواد